موسیقی جب اہلے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی بلٹن کی گجرامانہ علاقہ تھانکھیالی ابو برکر پارک میں ہمیرہ نامی ہوا کی بیٹی کے ساتھ امران مغل نامی شخت زنابل جبر کرتا رہا تھانکھیالی نے نور سو ستانوے بٹا بائیس زنابل جبر کی دفات لگا کر ایف آئی آر درچ کر کے امران کو پابندے سلاسل کیا لیکن مدیعہ ہمیرہ کے گھر جانے کے بعد تھانکھیالی پولیس نے امران کو باعزت طور پر بری کر دیا اور امران کو بھوری زمانت کروا کر شامل تفتیش ہونے کا کہہ دیا اور امران نامی شخص نے جانی نکاح نامہ بھی بنا رکھا ہے جس کا مدیعہ ہمیرہ کو بلکل بھی علم نہیں تھا یونین کاؤنسل دو سیول لائن سے نکاح نامہ کمپیوٹر آئی جو تفتیشی آفیسر کو دیا گیا ہے اسے جانی نکاح نامے کو نادرہ میں بھی ریجسٹر کروا دیا گیا لیکن یونین کاؤنسل دو سیول لائن نے نکاح نامے کو جانی قرار دے دیا اور اخوار میں اشتہار بھی دے دیا یونین کاؤنسل زلہ کا چہری سیشن کورٹ میں کسی بھی نکاح ریجسٹر آر کو لائنسل جاری نہ کیا ہے اور کوئی بھی نکاح خواہ یونین کاؤنسل نمبر دو تحریر کرتا ہے تو اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے عمران نامے شخص نے میرے ساتھ زنابل جبر کرتا رہا اور اب مجی اور میرے بچوں کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہا ہے کہ جو میری ایف آئی آر کی تفتیشی خاتور مصبع ہے وہ بھی ملزمان کے ساتھ ملی بھگت کر کے میری ایف آئی آر خارج کرنے کی دھمکیاں دے رہی ہے جب یونین کاؤنسل نمبر دو نے جانی ہونے کی تصدیق کر دی ہے لیکن جانی نکاح نامہ نادرہ آفس نے اس نکاح نامے کو کمپیوٹر آئیس کر دیا ہے ہمیرہ بی بی کا کہنا تھا کہ اگر مجھے انصاف نہ ملا تو میں اور میری ساری فیملی سی پیو گجناوالا کے دفتر کے باہر اپنے اوپر پیٹرول چھڑکر خودکشی کریں گے اور اس کی ذمہ داری میرے تفتیشی آفسر مصبا کی ہوگی جب مجھے پریشرائز کر کے صلاح کے لیے دباؤ ڈال رہی ہے یاد رہے جانی نکاح نامے پر دونوں فارقین کو غیر شادی شدہ ظاہر کیا گیا جب ہمیرہ بی بی کے چار بچے ہیں اور عمران نامی شخص کے چھے بچے ہیں جس کو تفتیشی خاتون آفسر مصبا کرائیں ماننے کے لیے تیار ہی نہیں سردیوں میں نزلہ اور زکام بنتے ہیں کئی بیماریوں کا سبب ڈیٹال سوپ کے روزانہ استعمال سے سردیوں میں بچوں کو بیماری سے شیل کرنا ہے آسان اس کا جرم دیفنس پروٹیکر ہے سو بیماری پھیلانے والے جرسیم سے اور بے یقینی حفاظت